بھارش کا موسم یعنی چٹپٹی کرکری چیزیں کھانے کا من کرتا ہے اگر آپ کے پاس فریچ میں بوائلڈ آلو اور بریٹ پری ہے تو اس سے بھی آپ بہتی لذیذ اور شاندار سنیک تیار کر سکتے ہیں تو چلیے آلو اور بریٹ سے ایک بہترین سنیک تیار کرتے ہیں یہ مزیدار ناشتہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آلو کی فلنگ تیار کریں گے اس کے لیے چار ابلے ہوئے آلو لیں گے ان کا چھلکہ اتار لیں چھلکہ اتارنے کے بعد ان آلو کو پٹیٹو میشر یا پھر فوق سے میش کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ سب نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکے میش کی ہوئے آلو میں دو سے تین بارک کٹی ہوئی ہری مرچ ملائیں ہری مرچ آپ کم زیادہ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں دو بری چمچ بارک کٹا ہوا پودینہ ملائیں آپ پودینہ کی جگہ دنیا بھی ڈال سکتے ہیں آلو میں پودینہ یا دنیا ملانے سے اچھا سا فلیور آتا ہے چار بری چمچ بارک کٹا ہوا پیاج ڈالیں پیاج ملانے سے آلو کے مکشوے میں ایک اچھا سا کرنچ آتا ہے ایک چمچ بارک کٹی ہوئی ادرک ڈالیں ایک چھوٹا چمچ نمک ملائیں نمک سواد انو سا ڈالیں تیکھا پن لانے کے لیے آدھی چھوٹی چمچ لال میش پاوڈر مسالے کو چٹ پٹا بنانے کے لیے آدھا چھوٹا چمچ امچور پاوڈر ڈالیں اور ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں آلو مکشوے مکس ہو چکا ہے اب اسے ایک طرف رکھ لیں اب ہم نیکسٹ سٹیپ کے لیے تیار ہیں یہاں پر میں نے چھے بریٹ سلائزز لیے ہیں آپ چاہیں تو اس کے کارنرز کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے آج بینہ کٹ کی بنا رہی ہوں ان سب پر تھوڑی تھوڑی ٹامیٹو کیچپ ڈالیں ٹامیٹو کیچپ کو بریٹ سلائزز پر اچھی طرح سپریٹ کر لیں آپ چاہیں تو ٹامیٹو ساوس کی جگہ ہری چٹنی بھی سپریٹ کر سکتے ہیں ساوس سپریٹ پر سپریٹ کرنے کے بعد تین سلائزز پر تھوڑا آلو والا مشرم رکھیں اسے بھی ایک سار فیلا لیں جیسے ہم آلو سینڈوچز کے لیے کرتے ہیں نا بس ویسے ہی اس سنیک کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے میں اس میں چیز ایڈ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے میں یہاں چیز سلائزز کو آدھا آدھا کر کے ڈال رہی ہوں کیونکہ یہاں پر چھوٹے سلائزز والی بریٹ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ بریٹ سلائزز بھرے والے استعمال کر رہے ہیں تو بریٹ پر فل چیز سلائز رکھیں آپ چیز سلائز کی جگہ گریٹر چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چیز کی جگہ کچھ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پرنیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چیز سلائزز رکھنے کے بعد تھوڑا آلو کا مشن چیز پر فیلائے ایسا کرنے سے بریٹ کا دوسرا سلائز رکھنے پر وہ اچھی طرح چپک جائے گا اب ان کے اوپر بریٹ کا سلائز رکھیں اور پریس کریں سینڈوچ کو بیچ سے تھوڑا پریس کریں تاکہ سلائز اچھی طرح چپک جائے اب انہیں اپنی پسند کے آکار میں کٹ کریں میں انہیں دو ہافز میں کٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرائنگل شیپ میں بہت ہی سندر لگ رہے ہیں یہ وہی سیمپل بریٹ پکورا کی ریسپی ہے پر تھوڑے ٹوز کے ساتھ یقین مانئے اسے کھانے کے بعد مہمان بھی آپ کی تاریف کرنے سے نہیں تھکیں گے نیکسٹ ٹیپ میں انہیں سینڈوچز کو کوٹ کرنے کے لیے بیٹر تیار کرنا ہے بیٹر بنانے کے لیے میں نے یہاں دو بری چمچ پیسن لیا ہے اس میں دو بری چمچ میدہ ایڈ کریں سواد انوسار نمک اور چھٹکی پر لال مچ پاوڈر ڈالیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ملائیں اور ایک سمودھ لمپری پیٹر تیار کریں ہم جیسے مرچی ورے یا آلو کے پکور کے لیے گول بناتے ہیں بس اسی طرح ہمیں یہاں پر گول تیار کرنا ہے بس اسے پیسن کے گول سے تھوڑا پتلا بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گول تیار ہے اب اس میں آلو سینڈوچ ڈپ کریں سینڈوچ کو گول میں سب جگہ سے کوٹ کریں ایسا کرنے سے فرائے ہونے کے ٹائم چیز یا پھر آلو کا مکشر نکلے گا نہیں کوٹ کیا ہوا سینڈوچ نکال لیں اب ایک پوہا کی پلیٹ لیں اس میں گول میں ڈپ کیا ہوا سینڈوچ ڈالیں سینڈوچ کو سب جگہ سے پوہا میں کوٹ کر لیں اکثر ہم کوٹنگ کے لیے بریٹ کرمز استعمال کرتے ہیں پر آج کی یہ سناک ہم سمپل کر میں موجود پوہوں میں کوٹ کریں گے پوہوں کو تھوڑا تھوڑا پریس کر لیں تاکہ پوہیں اچھی طرح سینڈوچ پر چپک جائیں اسی طریقے سے سب سینڈوچز ڈپ اور کوٹ کر لیں آپ انہیں پہلے سے ہی بنا کر دو تین دنوں کے لیے فرش میں رکھ سکتے ہیں جب من کیا کھانے کا انہیں فرائے کیا اور سرف کیا اب ہم انہیں فرائے کریں گے تیل کرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے فرائے کریں گے فلیم کو میڈیم ہی رکھیں انہیں سنیری ہونے تک فرائے کریں گرائی میں دو پیسے سے زیادہ نہیں ڈالیں ورنہ فرائے کرنے میں مشکل ہوگی آلو اور بریت سے بنا یہ ناشتہ فرائے ہو چکا ہے انہیں گرما گرم چٹنی یا سوس کے ساتھ سرف کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کرکڑے بنے ہیں میرے کہنے پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور کوئی بھی سجا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھئے آپ کے سجا ہمارے لیے مہتوپون ہے تھینک یو موسیقی موسیقی